اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو کاربار کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ سپیشلی سمجھ میں آپ کے لیے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب آپ ایک پروپر اپنی کمپنی بنا کے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں 20-30 لوگ آپ کے نیچے کام کر رہے ہوں گے پورا ایک جناب آپ کے پاس سیٹ اپ ہوگا لیکن خرچہ آپ کا کتنا ہوگا چند روپے آپ کے خرچ رہوں گے آپ ہزار پیہ کر لیں دو ہزار پیہ کر لیں تین ہزار پیہ کر لیں اس سے زیادہ آپ کا خرچہ نہیں ہوگا آپ ایک کمپنی بنا کے تو اچھا خاصا پیسہ کمارے ہوں گے کس طرح سے جناب پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس میں سارا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنی کمپنی بنا کے تو منتلی جناب اچھا خاصا پیسہ کمار سکتے ہیں تو چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی میں ہم حمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروباری بنی ہے آپ کو بتائیں ہم روز آپ کے لیے نئے بزنس آئیڈیا اور نئی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں آج کا آئیڈیا بھی بڑا زبدس ہے سپیشلی ہم ان لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے ہیں جو کہ واقعی انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ جناب اپنا کاروبار کرنا ہے لیکن وہ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کریں جا کس راستے پر چلیں کون سا ایسا کام شروع کریں جس میں ہمیں جناب فائدہ ملنا شروع ہو جائے تو جناب ہمارا چینل جو ہے وہ آپ کے لیے اسی طرح روز نئی سے نئے آئیڈیا لے کے آتا ہے ان میں سے کوئی بھی آئیڈیا آپ کو کلک کرے گا اور آپ اس کے اوپر کام کر کے تو آپنا اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اسی سلسلے میں آر ایک نئی ویڈیو لے کے آیا جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب آپ اپنی پوری کمپنی بنائیں گے پورا جناب آپ کے پاس سیٹ اپ ہوگا بندے آپ کے نیچے کام کر رہے ہوں گے اور جناب آپ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہوں گے لیکن خرچہ بلکل معمولیس ہے دو ازار لگا لیں تین ازار لگا لیں چار ازار لگا لیں اس سے زیادہ آپ کا خرچہ نہیں ہونے والا اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا خرچہ کم سے کم ہو لیکن اچھے اچھے آئیڈیا آپ کے ساتھ شہر گئے جائیں طریقہ بڑا زبادر سے ہے پوری ڈیٹیل آپ اگر دیکھیں گے پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ کو طریقہ کا سمجھ آ جائے گا اور کارلی جناب آپ بھی اس کام پیو پر لگ جائے گے اور آپ اچھا خاصا پیسہ کمانا شروع کر دیں گے کسی نئی سوسائٹی میں جناب دھردھر کھا بھی بن رہے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن کا بھی کام ہو رہا ہے لکڑی کا بھی کام ہو رہا ہے ٹائڈنگ کا بھی ہو رہا ہے لیکٹیشن بھی کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک گھر کے اندر ہی جناب کوئی دس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا دس طرح کے وہاں پہ کام جو ہیں وہ نکلتے ہیں تو ان کاموں کو ظاہر ہے کوئی نہ کیوں بندہ آ کے کرتا ہے یا یہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب بات سے ایسی شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جناب یہ سارا کچھ سے خود کرنا ہے خود ہم نے جناب ایک کمپنی بنانی ہے اور جناب یہ سارے کام ہم نے کرنا ہے تو کسی سوسائٹی میں بھی آپ جائیں وہاں پہ جناب جو ہیں وہ دھردھر بن رہے تو وہاں بھی جا کے آپ نے جناب ان سے کہنا ہے ان مندوں سے ملنا جو کھر بنوارے ان سے کہنا ہے جناب کہ میں آپ کو لکڑی کا جتنا آپ کا کام ہے گھر کا وہ میں کر کے دوں گا یا آپ نے کہنا ہے جی جو آپ کا لکڑی کا کام ہے ویلڈی کا جو کام ہے وہ سارا میں آپ کو کر کے دوں گا یا آپ نے کہنا ہے اچھا جناب آپ کے پاس جتنی بھی وائلی کا کام ہے وہ سارا میں کر کے دوں گا آپ کے پاس پیٹ کا جتنا کام ہے وہ میں کر کے دوں گا کوئی ایک کام جس میں آپ شمیعت ہے کہ اچھا یار اس میں جڑنا تھوڑی سی قریب ہے آپ کی وہ آپ نے ان کو offer کرنا ہے ان سے کہنا کہ جناب یہ ورح âنا کام میں آپ کو کر کے دوں گا اور اس سے پہلے آپ نے کیا ورکی کرنی اس سے پہلے آپ نے کرنی ہے کہ جناب کوئی دو تین بندے اچھے سے آپ میں ان کو ملنا ہے فرض کرو آپ بیجلی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو بیجلی والی جو کام کرتے ہیں ان کو دو تین بندوں کو آپ نے ملنا ہے ان سے باتچید کرنی ہے ان سے کہنا ہے کہ جناب میں آپ کو کام لے کے دیا کروں گا روز میں اس نے کام آپ کو لے کے دوں گا ان کے ساتھ آپ نے ریٹا ہے کام لینا ہے ان سے کہنا لی کام میں آپ کو لے کے دوں گا پیسے میں آپ کو دوں گا جتنا آپ کا میرا ریٹا ہے ہو گیا وہ ہمارا فکس ہو گیا اب میں آپ کو کام لے کے دیتا جاؤں گا آپ نے جناب جانا ہے وہاں بے کام کرنا ہے اچھی طرح کام کرنا ہے تصدیب والا کام کرنا ہے گارنٹی والا کام کرنا ہے تاکہ ہمیں اور زیادہ آرڈر جو ہیں وہ بلدے رہیں تو اس طرح سے اس بندے کو بھی لارچ ہوگا کہ یا چلو مجھے پروپرز جو کام ملتے رہیں گے مجھے دھوڑنا نہیں پڑے گا جانا نہیں پڑے گا تو کام جو ہیں وہ اس کو آٹومیٹک کی ملتے رہیں گے تو اس سے کہنا جی ریٹ آپ نے اچھا دینا ہے وہ ریٹ آپ نے اس سے لے لینا ہے اب جب اس وائٹی میں آپ گئے ہیں اس گھر والے سے ملے آپ جا کے تو اس سے آپ نے کہنا جی اچھا جی بیجلی کا جتنا کام ہے وہ میں آپ تو کر کے دوں گا تو پر سپیر فٹ کے حساب سے ان کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جناب ریٹ جو ہے وہ تاہر رہت ہے میں مثال دیتا ہوں جی اس بیجلی والے سے آپ کا ریٹ جو ہے ہوتا ہے ہو گیا دو سو روپیہ آگے سوسائٹی میں جہاں پہ دھر جو بن رہا ہے ان کے ساتھ جو ریٹ آپ نے تاہر کرنا ہے وہ آپ فرض کرو دھائی سو روپیہ کر لیتے ہیں تو پچار سو روپیہ جو ہے وہ آپ کا مارجن اس میں ایڈ ہو گئے زیادہ ایڈ کر کے آپ اس میں ریٹ دیں گے وہ ظاہر ہے آپ کا پروفٹ ہے دو سو روپیہ وانس پہ تہہ ہوا ہے اور یہاں پہ آپ نے پروفٹ رکھے تو اس طرح سے آپ ناب وہاں پہ دو چار بندوں کو ملیں گے آپ کو آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے ایک گھر کا اگر آپ کو ٹھیکہ مل گیا تو آپ نے ان بندوں کو لگانا ہے کہ آپ کام شروع ہو گیا اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرنے تو گھر گھر آپ نے وہاں پہ چکر بھی لگانا ہے ان کو جناب ملنا بھی ہے کام کیسا ہو رہا ہے کیا پریشہ نہیں دنی ہے کیا سنسلہ چل رہا ہے کتنا کام رہ گیا اور جو بھی پیمٹس ہیں وہ مالکم کام سے آپ نے کہنا ہے جی وہ آپ کو دینی ہے پھر آپ جانے ہیں اور وہ جو لیکٹیشن ہوا جانے ہیں تو اس طرح سے آپ کو جناب ایک گھر کا کام مل گیا پھر اسی طرح دوسرا مل سکتا ہے تیسرا مل سکتا ہے چوتھا مل سکتا ہے تو یہ تھوڑی سی ورکنگ کرنی پڑے گی آپ کو ظاہر تھوڑا سا پھرنا پڑے گا تھوڑا سا موٹسائیکل کا پیٹرول جو ہے وہ لگانا پڑے گا وہ ہو سکتا ہے داستی چکر لگانے پڑے آپ کو ہو سکتا ہے بیس دی لگانے پڑے ہو سکتا ہے مہینہ لگانا پڑے لیکن یہ چکر جو آپ کے دو تین چارز پانچزار کا جو آپ نے پیٹرول لگایا وہ آہستہ آہستہ آپ کو آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے تو وہ سمجھے اس میں ریکووری شروع ہو جائے گی تو ایک گھر کا اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو اس میں اچھی خاصی پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی اچھا خاصا پروفٹ آپ کو مل جائے گا جن بندوں کو آپ نے حائل کیا جو لیکٹی شر آپ نے حائل کیا ہوا ہے وہ ظاہر اس کو بھی پیمنٹ جا رہی ہے وہ بھی خوش ہے بس کاموں سے آپ نے کہنا جی تسلی والا کام کرنا ہے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم نہ مالک مقام کو ہونی چاہیے نہ مجھے ہونی چاہیے تو کام ہم نے ٹائم پر کر کے دینا ہے اسی طرح ہمیں پھر آگے اور آرڈر ملتے جائیں گے تو اس طرح سے لیکٹی شرم کا کام جو ہے وہ آپ پکڑ کے تو اچھا خاصا پیسہ جو ہے ہم آ سکتے ہیں پھر کام کو یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اچھا آپ کا ایک نام بن جائے گا آپ نے اچھے سے وزنگ کارڈ رہی ہے ایک کمپنی کا اچھا سا نام رکھئے اور جناب لوگوں کو دیجئے کہ یہ اچھا میری کمپنی ہے اور ہم اس طرح سے لیکٹیشن کا کام جو ہے جتنا بھی یہ گھر کا وہ سارا ہم کرتے ہیں اس طرح آپ کی ٹیم بھی جو نہیں شروع رہے گی پہلے آپ ایک بندے کے ساتھ کام کر رہے ہیں پھر آپ نے ایک اور ہائل کر لیا پھر ایک اور ہائل کر لیا اتنا نہیں ہوا لیکن آپ کی ایک پروپر کمپنی بن گئی اور ناب آپ کا کاروبار جو ابھی شروع ہو تو اسی کام میں پھر آپ اور ہائل کر سکتے ہیں آپ لکڑی والے بھی اسی طرح اپنے ساتھ ملا کے کام شروع کر سکتے ہیں اسی طرح آپ پرمبر ملا سکتے ہیں اسی طرح ملٹیپل کام جو ہے وہ ایک گھر کے اندر ہی آپ کی ہو سکتا ہے کہ چارٹی میں کام کر رہی ہیں اور لکڑی والے بھی کر رہے ہیں اور لیکٹیشن والے بھی کر رہے ہیں اسی طرح آپ کی ایک پروپر کنسٹریکشن کمپنی بن جائے گی جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کا پورا گروپ جائے گا اور ایک گھر کا جتنا بھی کام ہے وہ سارا جناب آپ کی کمپنی دیکھے تو اس کو کاری ہوگی تو اس طرح سے آپ کی دیکھیں گے پروپر کمپنی بن جائے گی گروہ کاری ہوگی پروفٹ آ رہا ہوگا تو اس طرح لوگوں کا بھی روزگر آپ کے ساتھ جائے گا ان کو پیمٹ اچھے طریقے سے دے رہے ہوں گے تو لوگ کچھ ہو کے آپ کے ساتھ کام کریں گے تو اس طرح جناب کے آپ جب آپ کا ایک اچھا سا گروپ بن جائے تو ایک اپنا جناب پروپر آفیس بنائی ہے وہاں پر تھوڑا سا فرچہ کی گئے تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے ڈیل کریں ان کو پتا ہوگے ٹیم دین کا پروپر آفیس بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جناب ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے ان کی پوری ٹیم ہے بلکہ ان کی تین چار ٹیم ہیں جو کہ مختلف فیلڈ میں کام کر رہی ہیں تو لوگ بڑی خوشی سے آپ کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ ان کو آسانی ہے کہ ان کو کہیں ادھر اندھر نہیں پھرنا پڑے گا ایک ہی جگہ سے ان کو سارے بندے مل رہے ہیں اور ان کا جناب کام ہو رہا ہے تو اس طرح سے کام کر کے جناب آپ اچھا خاصہ پیسہ کما سکتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور ساتھ کیجئے گا اور ویڈیو کو آگے دوست حباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں ہو سکتا کسی اور کو بھی اس آئیڈیا کی ضرورت ہو اور وہ اس کے اوپر کام کر کے تو وہ بھی جناب اچھا خاصہ روزگار حاصل کرنا شروع کر دیں تو روز نئی آئیڈیا اور نئی بزنس فیڈ دیکھنے کے لیے یا یونٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے بیل کے آئیکن کو پٹیس کریں گے تو اسی طرح نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی آئیڈیا کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ آذر ہوں گے اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ